ماشاءاللہ پنجاب کی پلیاں بکر بھائی کے پاس قاری حامد نلامی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی کے ٹماتر کیا بات ہے بھائی بھائی کے پاس پیشن میں musste دوسرا dwaissantی نجحت حال اگر آنکو۔ دوسرا آپ شکریہ دوستو یہ ہے ریڈ مارکٹ سبزیمنٹ اسلام آباد یہاں نیلامی ہوتی ہے ٹیماتر کی ٹیماتر آج کہاں کہاں سے آئے تھے کتنے آئے تھے کیسے فروخت ہوئے ہیں سب کچھ اس چھوٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کھا بھائی لے قتل حجازی شیئر کرے گا تو اگر آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو پسندے جیسے یہ آپ کے سامنے ہے ہماری زمیندار اور بیفاریوں کے لیے عام گھاگ کے لیے تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بلا ایکان دبائی میں ایسی ہی قیمتی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے تو پیچ کو ضرور فالو کیجئے بسم اللہ کریں گے اور آپ کے معلومات میں اضافہ کریں گے تو جی دوستو اس وقت سبزیمنٹ اسلام آباد میں یہ جتنے ٹیماتر آپ کو نظر آ رہے سارا ما شاء اللہ پنجاب کے سرزمین کے ہے اب کہاں کے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ٹیماتر جو سامنے نظر آ رہے یہ شخفورہ اور اس کے مذافات کے ہے کچھ ٹیماتر پنجاب کے شہر بہاول نگر سے آ رہے ہیں کچھ ٹیماتر پنجاب کے شہر پاک پتن شریف سے آ رہے ہیں ایسی ہی بعض علاقوں سے ٹیماتر جہاں جہاں لوگوں نے لوکلی طور پر اپنی طور پر رگائے ہیں وہاں سی بھی آ رہے لیکن یہ چند علاقے کافی بڑے ہیں جو اس وقت سبزیمنٹی میں ان ہیں اس کے علاوہ آج سبزیمنٹی میں کیپی کہا کہ پہلے ٹیماتر تخت بھئی کی بھی آئے تھے کافی خوبصورت ٹیماتر وہاں سے آتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب روزان آئیں گے آپ اپنی آنکو سے دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس لوکل سیزن میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آج کتنی گاڑیا تھی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ مزدو میں بھی آتا ہے اپنی طور پر لوگ شادور کو بھی کرایا دیتے ہیں اور یہ اس میں ڈال کے لے آتے ہیں کوئی کوئی ڈاٹسون ہیلیکس میں بھی آتے ہیں تو جو بھی ہے آج سبزیمنٹی خلاف آدھ میں ٹیماتر کافی زیادہ تھا کافی زیادہ یعنی اب کیا اس آپ کتاب آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ جو سامنے جالی نظر آ رہی ہے یہ پنجاب کی جالی ہے اور یہ شیخ پورا اور اس کے مضافات سے آ رہی ہے کافی زبردست اور بڑی جالی اور اس کی نیلامی ہوئے لگ بگ تقریباً چار سو سے لے کر پان سو روپے تک کچھ پان سو کا ویسے عام جو ریٹ چلا تھا اس کا چار سو ہی روپے چلا تھا اور ٹیماتر جو زیادہ تھے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ظاہر زد میں آئے تو اچنے اچھے ٹیماتر تقریباً پندرہ کلو وزن کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی میں سولہ بھی ہو چودہ پندرہ سولہ تو یہ آج نیلامی ہوئی ہے تقریباً پہلے ٹائم چار سو سے لے کر ساڑھے چار سو کہیں کہیں پان سو اور یہ تقریباً نیلامی ہے گیارہ بجے تک اس وقت رات کے ہے دو بجے لگ بگ جی دوستو یہ پنجاب کے چھوٹے جالی ہیں اور اس میں وزن تقریباً گیارہ بارہ کلو کے لگ بگ آتا ہے اور یہ آج سروخت ہوئے ہے سبزیمنٹ اسلام آباد میں تقریباً تقریباً ڈائی سو سے لے کر ساڑھے تین سو روپے تک تین سو ساٹھ ستر روپے تک بی بے کے ہیں اور عام جو ریٹس کا چلا ہے وہ ڈائی سو سے لے کر تین ساڑھے تین سو روپے تک اور ہو سکتا ہے اچھے لیٹس میں چار سو کی بھی گئے ہو چھوٹی جالی ہے یہ جی دوستو یہ پنجاب کے سردامین میلسی کے ٹاماٹر ہے اور یہ پیٹیو میں آتے ہیں ہمیشہ ہو سکتا ہے یہ بھی کسی دن جالیا شروع کریں اور پیٹیو میں آ رہے ہیں سخت گرمی ہے وہاں ٹاماٹر کمزور ہو رہے ہیں دن بہ دن اور یہ آج تقریباً دو سو سے لے کر دو سو دس بی ستیس سے لے کر کوئی ڈائی سو روپے کا بھی گیا ہے کادکہ لات دو سو ساٹھ ستر کا بھی گیا عام جو ریٹ تھا وہ دو سو سے دو سو دس بی ستیس تک ٹاماٹر اس میں بھی تقریباً یہی دس کلو کے لگ بگ گیارہ کلو کے آتے ہیں سپیت پیٹھی جی میرے دوستو یہ ہے کیپی کی سرزمین کے ٹاماٹر ماشاءاللہ ابھی شروع ہو گئی بہت ہی پیارے ہیں یہ دیکھیں یہ اکوڑا خٹک کے ٹاماٹر ہے کافی زیادہ سخت ہے ماشاءاللہ کیونکہ تازہ ہے جوان ہے تو بہت زیادہ کڑک کڑک ٹاماٹر ہے اور یہ پتہ ہے آپ کو یہ بھی بڑی جالی میں آئے ہے ایرانی سیب والی جالی ہے اور یہ تقریباً پانسو سے لے کر پانسو دس بی ستیس تک فروخت ہوئے ہیں چونکہ ٹاماٹر نئے ہیں تو تقریباً پانسو سے لے کر پانسو دس بی ستیس اکوڑا خٹک کے ٹاماٹر اور بہت ہی پیارے ٹاماٹر بہت ہی جس کو موبائل کے آنکھ تو آپ کو دکھا نہیں سکتی یہ دیکھیں آپ ابھی بھائی اس کو کول رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پنجاب کے توڑے ہیں نو دس کلو اس میں ٹاماٹر آتے ہیں اور یہ تقریباً تقریباً دو سے لے کر ڈائی سو روپے تک پنجاب کے یہ توڑے ہیں نو یا دس کلو کے لگ بگ یہ ٹاماٹر آ رہے ہیں یہ بھی شکھپور اور اس کے مدافعات سے آ رہے ہیں یہ بھی پنجاب کے جالیا ہے اور دو سے لے کر ڈائی سو روپے تک گوندل وغیرہ سے آ رہے ہیں ٹکسالا کے نزدیک نزدیک دو سے لے کر ڈائی سو روپے تک یہ فروخت ہوئے ہیں میرے دوستو ٹاماٹر دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یہی کچھ ٹاماٹر تھے آج سبزیونڈی اسلام آباد جو آپ کو ٹاماٹروں کے سمندر نظر آ رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ ہے ہماری سبزیونڈی اسلام آباد دو حصوں میں تقسیم ہے ایک یہ حصہ ہے جو اس وقت ٹاماٹر کے سمندر میں گرہ ہوئے یہ آپ دیکھ لئے ہر جانب ٹاماٹر لگے ہیں ایک ہے اس سائیڈ پر جس کو ہم شڈ بولتے ہیں ٹاماٹر شڈ وہاں بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ٹاماٹر آتے ہیں بکھتے ہیں کبھی کبھی دونوں میں فرق آ جاتا ہے یعنی دس بیس تیس روپے اوپر نیچے چلے جاتے ہیں کبھی وہاں ٹاماٹر کم ہو تو دس بیس اوپر کبھی یہاں کم ہو لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ پوری مانداری کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ سبزیونڈی اسلام آباد کے ریٹ شیئر کر سکیں آپ کو بتاتے چلے اس وقت پنجاب کا سیزن شروع ہے لڑکانہ ختم ہو چکا ہے شاید اگر اکا دکھا باقی ہو تو وہ کراچی کی طرف کوش کر گیا ہے یہاں جو ٹاماٹر آئے سارے پنجاب کے ہیں آج اکوڑا خٹک کیپی کے ٹاماٹر بھی بلکل آپ کے سامنے پڑے ہیں بلکل اسی طرح تختبائی کے ٹاماٹر شروع ہو گئے وہ بھی کافی سخت پتریل علاقے کے خوبصورت اور زبردست ٹاماٹر ہیں چند دن میں وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے تو ٹاماٹر کے مارکیٹ اٹھنے کا لگ بگ کوئی چانس ابھی نظر نہیں آ رہا یہی درمیان درمیان میں چلے گا ڈائی سے تین سو چار سو پان سو کے لگ بگ اچھے ٹاماٹر بیکنگے اور اس سے اوپر جانے کا کوئی چانس نہیں دیکھتے ہیں آگے مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اگلا مرحالہ سارا اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ چاہے تو زیادہ چیز کو عزت دیتا ہے اور وہ چاہے تو کم کو عزت نہیں دیتا اسی کی مردی ہے عزت و رزلت اسی کی ہاتھ میں ہے مزدوریہ اللہ کرے ہمارے زمیندار بچاروں کو اللہ تعالی مزدوریہ دے بہت تک جاتے ہیں اس شدید گرمی میں جب ہم پنکوں کی نیچے سوئے رہتے ہیں تو وہ کیتوں میں چنائی کرتے ہیں ٹاماٹر توڑتے ہیں یہ بہت سخت گام ہے آپ یقین کریں کہ میں خود گیا ہوں ٹاماٹر کے کیتوں میں اور میں نے چنائی کی ہے اور آپ حلق میں اٹکا رہتا ہے سانس اس گرمی میں اتنی سخت گرمی اور وہ جب ٹاماٹر یہاں لاتے ہیں اتنی بڑی بڑی جالی ہے دو ڈائی تین سو روپے کی بکتی ہے تو ان بیچاروں پر کیا گزرتے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میرے دوستو تو خصوصی دعائیں کیجئے آپ کو بھی اچھی ورائٹی اور اچھی چیز سستی ملے اور ان بیچاروں کو بھی اللہ تعالی نقصان سے بچائے بہت شکریہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اگر آپ سبزی منڈی اسلام آباد میں رات کو ٹاماٹر لیتے ہیں یا سبزی اس کے ساتھ آپ کو ٹکسس دینے پڑتے ہیں یعنی جس کو کمیشن بولتے ہیں جو سارے پاکستان کے تمام منڈیوں کے یعنی بالکل رول ہے اور وہاں بھی یہ کٹا جاتا ہے تو یہاں بھی یہ لاغو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جمعہ باداری حضرات یا رولپینڈی اسلام آباد کے مضافات کے علاقے میں جو ٹاماٹر یہاں سے جاتے ہیں یا سبزیاں ان پر کرایا بھی کافی زیادہ پڑتا ہے تقریباً پچاس سے سٹھ روپے نگ یہ جو سامنے پڑے پینک کرایا بنتا ہے تو اسی ساب سے پھر ریٹ لگاتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد